سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ارشاد فرمائے گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سمیت ہر قسم کے ایسی باتوں سے روکا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک جابر بادشاہ نمرود کی بادشاہت تھی وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کو خدا سمجھیں اور اسی کی پوجہ کریں اس کے زمانے میں لوگ پہلے ہی بت پرستی میں مبتلا تھے لہٰذا انہیں نمرود کو خدا ماننے میں کوئی خاص اطراز نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سخت مخالفت کی اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر مکمل یقین رکھنے والے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ لوگ ہر طرح کی بت پرستے اور شکھ چھوڑ کر صرف ایک اللہ واحد حد کی بندگی بجا لائیں پھر جیسا کہ تقریباً ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا نمرود نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ تک سے یہی فرماتے تھے کہ تم لوگ جن پہ تو کی پوجہ کرتے ہو انہوں نے اب تک تمہارے لئے کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باپ بھی لا جواب ہو کر چیخنے چلنانے لگتے کہ میرے بتوں کے خلاف باتیں بند کرو پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مندر میں تشریف لے جا کر وہاں سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا لوگوں نے آ کر دیکھا تو یہی کہا کہ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کا کام ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ جہالت کے انتہا نہیں کہ جس حقیقی خالق و مالک نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے تم لوگ اس اللہ ہی کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی پوجہ کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام کے ان ارشادات کا ان مشروع کے پاس بھلا کیا جواب تھا اس لئے نمرود نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھیک دیا جائے اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو خوفناک اور بھڑکتی ہوئے آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے فوراں ہی آگ کو حکم دیا کہ وہ تھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بچا دیا جیسے آپ علیہ السلام اس خوفناک آگ سے نہیں کسی باغ سے ٹھیلتے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذریعے پیغمبران کرام کا وہ مقدس سلسلہ شروع فرمایا جس کا اختتام حضرت نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی پلیز لائک اور شیئر دی ویڈیو اگر آپ نیوے چینل ہوئے ہیں تو سبسکرائب آئے ہیں